ہیلو فرینڈ ویلکم ٹوار چینل بولیوڈ نائٹس آج ہم بات کرنے والے ہیں فلموں کے سیکولز کے بارے میں پہلی مووی ہٹ ہونے کے بعد آج کل فیشن ہے کہ اس کا سیکنڈ پارٹ پارٹ ٹو بناتے ہیں لیکن سٹار کاس بہت سے پچھروں میں ریپیٹ نہیں کیا جاتے ہیں انہی موویز کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھیں اگر اچھی لگے تو لائک شیئر سسٹرائب ضرور کریے پہلے ہم بات کرنے والے ہیں مووی جولی ایلیل بی کی جس میں ارشد وارشی تھے اور مووی نے اچھا خاصا بیجنس کیا تھا چھوٹے بجٹ ہونے کے باوجود لیکن جب جولی ایلیل بی ٹو بنی تو ارشد وارشی کو ریپلیس کر کے اکشے کمار کو لے لیا گیا تھا سیکنڈ مووی کی بات کریں تو ہے ونس اپ آن ٹائم ان مومبائی یہ مووی کا فرس پارٹ کافی زیادہ ہٹ ہوا تھا امران حشمی کے روڑ کو کافی زیادہ اپریشیٹ کیا گیا تھا لیکن جب اس کا سیکوال بنائے تو امران حشمی کو ریپلیس کر دیا اکشے کمار نے اب بات کرتے ہیں گول مال سیریز کے بارے میں گول مال سیریز کافی زیادہ لوکبری ہے گول مال فرسٹ میں ہیروین تھی ریمی سین لیکن ان کو ریپلیس کر دیا سیکنڈ پارٹ میں کرینہ کپور نے اور اس کے بعد پرنیتی چوپڑا نے گول مال فور میں کارینا کپور کو بھی ریپلیس کر دیا اب بات کریں گے ایک اور سوپر ہٹ مووی ویلکم کے بارے میں ویلکم مووی نے کافی اچھا بنجس کیا تھا اپنے ٹائم پہ لیکن اس مووی کا جب سیکول بنا تو اکشے کمار کو ریپلیس کر دیا گیا اور اکشے کمار کو ریپلیس کیا تھا جان ابراہیم نے جب اچھی موویز کی بات ہو تو بھول بلییا کا نام بھی ضرور آتا ہے بھول بلییا اکشے کمار کے کیریئن میں one of the best movies ہے لیکن اس کا جب سیکول بنا ہے تو اکشے کمار کو ریپلیس کر دیا گیا اور کارتک آرین کو اس مووی میں لیا گیا ہے اب بات کرتے ہیں ریس سیریز کے بارے میں ریس مووی first اور second part کافی زیادہ لوگ پری ہوا جس میں سیف علی خان مین کردار میں تھے لیکن جب ان کا third part آیا تو سیف علی خان کو ریپلیس کر کے سلمان خان کو لے لیا گیا تھا اس مووی میں ابھی شیک بچن کے کیریئر کے بارے میں بات کریں تو ابھی شیک بچن کی کیریئر میں one of the best movie تھی بانٹی اور ببلی بانٹی اور ببلی کا سیکول بن رہا ہے لیکن اس میں ابھی شیک بچن کو ریپلیس کر دیا گیا اور ان میں لیا گیا ہے سیف علی خان کو رانی مکھر جی اس مووی میں ابھی بھی ہیں لیکن سیف علی خان اور رانی مکھر جی اس سیکول میں دیکھیں گے آپ کو اس طرح کے انٹریسٹنگ نیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کر لیجے لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کریے تھنکس ور واشنگ ہم ایس ڈے